موسیقی تو شروع کرتے ہیں آپ کا ایجنڈا اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نگم چناؤں کی سکبوغہ ہٹ کی موسیقی ہریارہ میں سات نگر نگموں کے چناؤں کے لیے کبھی بھی تاریخ خیلان ہو سکتا ہے یہ تاریخیں ان تاریخوں کا اعلان راج نرواجن آئیو کو کرنا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ یہ چناؤں سولہ جن دوزار تیرہ سے پہلے کرائے جانے ہیں اور اس کو لے کر راج نرواجن آئیو نے پوری تیاری کر لی ہے اور اس بار خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار کوئی متداتہ ہریارہ میں اپنا نام اور بوتھ گوگل ارث پر جا کر دیکھ سکے گا ہریارہ راج نرواجن آئیو نے پردیش کے سات زلوں کے نگر نگم چناؤں کے لیے تیاری پوری کر لی ہے پردیش کے امبالا، ہسار، کرنال، پنچکولا، پانیپد، رھو تک اور یمنا نگر زلے میں سولہ جون سے پہلے نگر نگم چناؤں کرانا پرستاویت ہے راج نرواجن آئیو کے آئیوکت دھرمویر کے مطابق سات نگر نگموں میں کل ایک سو چو والیس وارڈ ہیں اور سترہ لاکھ تین ہزار ستاون مدداتا انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے علاوہ ایک ہزار چھ سو چوبیس پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں راج نرواجن آئیو نے بتایا کہ اس بار خاص یہ ہے کہ بوتھ ستر کی موٹرلس بھی گوگل ارث پر جا کر مدداتا دیکھ سکیں گے ہریانہ میں بہت جلدی ہی سات نگر نگم کے چناؤں ہونے ہیں اور اس کے لیے جو بھی تیاری کرنی ہیں اس پر ریسے میں کام چل رہا ہے سات منصفل کارپریشنز میں ایک سو چو والیس وارڈز ہوں گے اور سترہ لاکھ تین ہزار ووٹر ہیں ایک ہزار چھ سو چوبیس پولنگ سٹیشنز کو ستھاپیت کیا جائے گا ووٹر لسٹ بن چکی ہے اور ووٹر لسٹ کو انٹرنیٹ پر ڈالنے کا کام اور جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ستھاپیت ہوں گے ان کو گوگل ارس پر جی ای ای ایس اپلیکیشن کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے گوگل ارس پر جا کر ووٹر لسٹ میں نام دیکھنے کے لیے یہ پہل پہلی بار ہو رہی ہے جس سے مدداتوں کو اپنے پولنگ بوت اور اپنی ووٹر لسٹ دیکھنے میں مدد ملے گی راج نیرواشن آیوگ نے نگر نگم چناؤ کے لیے ان ساتھ زلوں کے اپایکت اور پولس پرشاسن کو پولنگ سٹاپ اور سرکشہ ویوستہ کو لے کر سٹاپ کی جانکاری مانگی ہے جس سے نگر نگم چناؤ کو لے کر انتیم روپ دیا جا سکے راج نیرواشن آیوگ ان زلوں میں سولہ جون سے پہلے ہونے والے چناؤ کی تیتی کا اعلان کسی بھی وقت کر سکتا ہے وہ ابھی ان کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اس کے بعد ہی پتہ لگ پائے گا کہ گوگل ارث کا ان کا جو فنڈا ہے وہ کتنا پاس ہوتا ہے تو بس اب انتظار ہے چناؤی بھگل بجنے کا کیمین مشیل گلاتی کے ساتھ انکوش مہاجن پرل دھاریانہ چندیگر اور انکوش مہاجن اس وقت مرسال چکے ہیں چندیگر سے انکوش یہ بتائیے راج نیرواشن آیوگ نے نگر نگم چناؤ کے لیے کس طرح کی تیاریاں کی ہیں جی بلکل راج نیرواشن آیوگ نے ان ساتھ جلوں میں ہونے والے چناؤ کے لیے پوری تیاریاں کر لی ہے ساتھ نگر نگموں کے جو چناؤ ہے یہ سولہ جون سے پہلے کروا جائیں گے اور راج نیرواشن آیوگ کی طرف سے کسی بھی وقت جو ہے ان کے لیے جو ہے تیتھی کا جو ہے وہ گوشنا کی جا سکتی ہے جس کے بعد پردیش میں چناؤی بگل پوری تریقے سے بچ جائے گا ان یہ جلوں میں پنچکولا رہتک یمنا نگر امبالا جیسے کئی جلے آتے ہیں ان میں کل جو بتایا جا رہے ہیں سترہ لاکھ کے قریب جو ہے ووٹر ہے جن میں نو لاکھ سے ادھیک پوروش ہے اور جبکہ آٹھ لاکھ کے قریب جو ہے مہلاو کی سنکھیا ہے کولی ایک سو چوتالیس وارڈ اس میں بنائے گئے ہیں اور سولہ سو چوبیس کے قریب امیدواروں کی جو ہے گنتی بتائی جا رہی ہے تو یہ جو چناؤ ہے یہ دیکھنے والے بات ہوگی اس میں جو سب سے زیادہ جو دلتسپی کی اس بر بات ہے اس بر کافی ایک خاص رہنے والے ہیں چناؤ کیونکہ کافی دیر بعد جو ہے ریانہ میں یہ سات جلوں میں جو ہے چناؤ ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر جو نگر پریشت ہوا کرتی تھی جو بات میں نگر جو ہے میر وہاں پر الیکشن کے لیے بات ہوئی تھی وہ کروائے جائیں گے جی جی انکوش لیکن انکوش اس بار ہائی ٹیک طریقے سے چناؤ ہو کی بات کہی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی ہائی ٹیک چناؤ ہوں گے کیا اس بارے میں اور کچھ جانکاری مل رہی ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ جی بالکل اس بار ہائی ٹیک طریقے سے چناؤ ہونے ہیں کیونکہ اس بار راجہ نرواجہ نیو کی طرف سے گوگل ارث کا سہرہ لیا گیا ہے یعنی اس کے مطابق اب کوئی بھی جو ووٹر ہے وہ اپنے مدان کی جانکاری کے لیے گوگل ارث کا سہرہ لے سکتا ہے اور اسی کے مادیم سے گھر بیٹھے جان سکتا ہے کہ اسے کس جگہ پر جا کر ووٹ ڈالنی ہے اس کا بوت کون سا ہے اور کس لوکیشن میں اس کا جو بوت ہے وہ پڑتا ہے کیونکہ اس بار جو ہے نگر نکم جو چناؤ ہو رہے ہیں کافی دیر بعد یہ حریانہ میں چناؤ ہو رہے ہیں اور اس میں صرف شہری جو ہے مدانہ ہی حصہ لے رہے ہیں جن کے لیے جو ہے انٹرنیٹ کا اس بار استعمال جو ہے وہ واجب کیا گیا ہے انٹرنیٹ پر ہائی ٹک پریقے سے جو ہے راجہ نیروچان آیوگ کی طرح سے ایک یو ایرل دیا جائے گا اس یو ایرل کے مادیم سے ہی جو ہے ووٹر وہ اپنی ووٹ کی جو جانکاری ہے وہ گوگل ارث پر دیکھ سکتے ہیں پوری پکتہ جانکاری کے ساتھ گوگل ارث پر ہریانہ نیروچان آیوگ کی طرح سے پوری جو ہے جانکاری وہ ڈالی جائے گی وہ اسی یو ایرل کے مادیم سے جو ہے مدد آتا پوری اپنی جو سٹیک جانکاری ہے بوٹ کی اور کون سے نمبر بوٹ میں اس نے جانا ہے کدھر اس کا جو بوٹ پڑتا ہے اس کی پوری جو پکتہ جانکاری ہے وہ گوگل ارث پر جو ٹیک جو راجہ دوارہ ڈالا جائے گا اس پر دیکھ سکتے ہیں جو کی لوگوں کے لیے کافی اچھی چیزیں اسے مانی جاسے تو اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ کافی ہائی ٹیک طریقے سے اس بر جو چناوے وہ کروائے جا رہے ہیں لیکن انگوش چناو شانتی پونڈ طریقے سے نپڑ جائیں اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے کس طرح کی خاص تیاری ہے جی بلکل چناوے کے لیے ہر بار جو ہے خاص تیاری کی جاتی ہے سب سے بڑی جو تیاری ہوتی ہے وہ سرکشہ کے لحاظ سے ہوتی ہے اس بار بھی سرکشہ بندوں کو پورا وہ خیال رکھا جا رہا ہے راجہ نرواجان آئیو کی جو ہے ریپورٹ وہ مانگوائی ہے ان سبھی جلوں کے جو اپایوکت ہے اور وہاں کے جو ایس پی ہے پولیس صدقاری ان سے بھی پوری جانکاری مانگوائی ہے ساتھ ہی وہاں کی ووٹر لسٹ کو بھی جانکاری لی جا رہی ہے تاکہ کسی کا جو نام ہے اگر وہ ابھی تک نہیں ہے تو اسے جلدی اسے لسٹ میں جو ہے نام کو شریک کر دیا جائے اور جلدی اس میں اگر کوئی فیر بدل کرنا ہے تو اسے کر دیا جائے لیکن اگر سب سے بڑی ہے وہ سرکشہ بندوبستوں کی ہے جس کو لے جو ہے راجہ نرواجان آئے ہوگنا پوری طریقے سے بندوبست ہے وہ پکتہ کر لی ہے ہر طریقے سے جو میٹنگ ہے ایس پی ڈی سیز کے ساتھ ان کی سب کی میٹنگ ہو چکی ہے اور جلد ہی جو ہے ان چناؤوں کی جو تاریخ کے اعلان ہو جائے گا اور اس کے بعد پردیش پر چناؤی بھگل لیکن اس میں ایک پیچ اور بھی ہے انکوش کی ووٹر کارڈ اگر کسی کو بنوانا ہے یا ووٹر لسٹ میں نام اسے دیکھنا ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہم اور دوسرا ہم ان ووٹرز کی بات کر رہے ہیں جو لوگ انٹرنیٹ نہیں جانتے ان کے لیے کیا ہے جی بالکل آج کا جو زمانہ ہے وہ ہائی ٹیک زمانہ ہے اور اس میں جو ہے اگر کہا جا کہا جا سکتا ہے کہ جو 99% جو لوگ ہے جو ووٹرز ہے وہ انٹرنیٹ کے بارے میں جانتے ہیں رہی صحیح بات ان ووٹرز کے لیے جنہیں انٹرنیٹ کے زیادہ جانکاری نہیں ہیں اور جو اپنا جو ووٹر لسٹ میں جو نام ہے وہ گوگل ارث پر نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی راجہ نیرواچان آیوگ نے پہلی بار ایسا کی ہے کہ نگر نگم چناؤو میں جو ووٹرز ہوتی ہے وہ گھر گھر تک پہنچائی جائے گی جس پہ جو پرچیا کے اوپر ان کی فوٹو لگی ہوگی جس سے جو مد آتا ہے اپنی پہچان آسانی سے کر سکتا ہے اور آسانی سے اسے پتر لگ سکتا ہے کہ اس کا جو ہے ووٹر کے اندر کہا پر ہے وہ اس نے ووٹرز ڈالنے کہا پر جانا ہے ساتھ ہی اگر جن ووٹرز کا جو ابھی تک جو ہے پہچان پتر نہیں بنا ہے وہ بھی راجہ نیرواچان آیوگ سے جو اپنے لوکل ایلوز ہیں ان سے بھی جو ہے سمپرک کر سکتا ہے وہاں جا کر وہ اپنے ووٹر کارڈ بنوا سکتا ہے حالانکہ مکھے جو چناؤ ادھکاری ہے جو راجہ کے کمیشنر ہے راجہ چناؤ آیوگت انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ چناؤں سے چار دن پہلے تک جو ہے ووٹر لسٹ میں نام ڈالویا جا سکتا اگر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے ساتھ ہی آپ کو ایک اور جانکاری دے دوں کہ اس بار جو ہے ادھار کارڈ کو بھی انہوں نے مانیتہ دی ہے ادھار کارڈ اور پین کارڈ کو بھی لے کر جو ہے جو لوگ جن کے بعد ووٹر کارڈ نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں اور اپنی ووٹ کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی اس بار کہ جو چناؤں کی جو رنگت ہے وہ کسی کی کا روپ لیتی ہے کیونکہ ان چناؤں کے بعد پردیش میں جو ہے اگلے سال بیدھان سبا چناؤ بھی ہونے ہیں تو اس کے لئے بھی راجہ جو چناؤں ہے ان کی طرح سے پوری پکتہ تیاری ابھی سے تیاری شروع کر لی گئی ہے لیکن ابھی کیبل سات جلوں میں جو نگر نگم چناؤں ہونے ہیں ان لوگوں کو ہی اس گوگل ارث کا کافی جو فائدہ ہونے والا ہے اور حالکہ اس کا تو سب پتہ تب ہی لگ پائے گا کہ جب یہ یو ایرل لانچ کے جائے گا اور اس کے بعد تو کتنی آسانی سے کام کرتا ہے تو اس کے سب کو انتظار ہے چناؤں بھی بگل بجنے کا اور یو ایرل آنے کا تب ہی وہ جان سکے گا کہ گوگل ارث ان کے لیے کتنا سہائق سے ہو رہا ہے جی بہت شکریہ انکوش آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے انکوش مہاجن میرے سیوگی چندگر سے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابھی جب اس کے ویب سائٹ کے یو ایرل لانچ ہوں گے یعنی ویب سائٹ جب لانچ ہوگی جب لوگ اس کا یوز کرنے لگیں گے تب پتہ چلے گا کہ گوگل ارث کو اس یوجنا سے جڑنے کا کتنا فائدہ لوگوں تک پہنچتا ہے یا اس کا کوئی نقصان بھی ہے لیکن ایک بات صاف ہے اس بار کے جو نگر نگم چناؤں ہوں گے بہت ہائی ٹیک طریقے سے ہوں گے اور ان کی سبوگاہٹ منلے لگی ہے سولہ جون سے پہلے یہ چناؤں ہو جانے ہیں سٹیٹ الیکشن کمیشن اپنی تیاری شروع کر رہا ہے شروع کر چکا ہے اس نے جو زلے کے ڈی سی اور ایس پی ہیں ان سے بیٹھک بھی کرنی شروع کر دی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں کبھی بھی ان چناؤں کا اعلان ہو سکتا ہے ہریادہ میں سات نگر نگم ہے اور ان کے چناؤں کی تاریخوں کا اعلان جلد ہی ہو سکتا ہے اس بار گوگل ارث میں گوگل ارث کو جوڑا گیا ہے ان چناؤں سے یعنی گوگل ارث کے ذریعے آپ اپنے بوت کو جان سکتے ہیں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا بوت کہاں بنایا گیا ہے آپ کو کہاں ووٹ دینا ہے یعنی ایک طرح سے تقنیق کو چناؤں سے جوڑا جا رہا ہے اور لگاتار چناؤں کے طریقے کو یوزر فرنڈلی یا کہیں ووٹر فرنڈلی بنایا جا رہا ہے ووٹر زیادہ دکھت میں نہ پڑیں ووٹر زیادہ دکھت میں نہ آئیں اس لئے گوگل ارث کو جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے صحیح بوت پر پہنچ سکیں صحیح طریقے سے لیکن کہتے ہیں اگر کسی چیز کا فائدہ ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا اس یوجنا کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی ابھی تک کچھ صاف نہیں ہوا ہے اور کیا لوگ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا کیا ہر آدمی جو انٹرنیٹ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوگا یہ بھی بڑا سوال ہے یوزر جو اس کا ہے یعنی جو ووٹر بہت سارے ووٹر ہیں جو انپڑھ ہوتے ہیں بہت سارے ووٹر ہیں جن کو انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا کیا وہ اس یوجنا کا فائدہ اٹھا پائیں گے یہ بھی ایک سوال ہے سوال ہے ہاں وہ روکنا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور جب لوٹیں گے تو بات ہوگی امبالا کی جس کو روشن کرنے کی تیاری ہے لیکن کچھ ایسے پیچ ہیں جس کو دیکھ